آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایف نیوز دوستو دنکی اور سلار دو فلمیں آ رہی ہیں کرسماس پہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں فینس دونوں سائیڈ کے فینس آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور صرف یہ لڑائی دوستو جنگ فینس تک نہیں ہیں دونوں ڈسٹریبیٹر یعنی دو الگ الگ ڈسٹریبیٹر کے بیچ زبردست لڑائی دیکھا جا رہا ہے سکرینز کو لے کے ساؤتھ میں جو سلار ہے وہ دنکی کو سکرینز دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو اب دنکی بھی نورتھ میں سلار کو سکرینز دینے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ایسا ہوگا تو بھائی ساؤتھ میں شارک خان کو نقصان ہوگا تو پھر نورتھ میں سلار بیجنس نہیں کر پائے گی اگر دونوں پڈکسن آوز دونوں ہی ڈسٹریبیٹر ایسا کریں گے تو کیونکہ نظام میں دوستو جہاں شارک خان کی فلمیں خوب چلتی ہے ہندی میں چلتی ہے وہاں پہ 80% سکرینز سلار بوک کر چکی ہے جو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہے اور 20% سکرین ساؤتھ میں دنکی کو ملے گا مجھے لگتا ہے کہ بھائی اگر 20% میں مل جائے تو شارک خان کی فلم اگر دنکی اچھی ہوگی اور سلار اگر ایبریج فلم نکلتی ہے تو دنکی بعد میں سکرینز لے لے گی لیکن نورتھ میں جھٹکا لگے گا سلار کو نورتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ 95% سکرینز دنکی بوک کر چکی ہے یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستو میں آپ کو اور آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ دو فلمیں آ رہی ہیں تو سکرینز الگ الگ ہو جائیں گے صرف سکرینز نہیں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں شو بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اگر دنکی شولو آئے گی تو کسی ملٹی پلکس میں اس کے شو سو ہوں گے لیکن اگر سلار آ جاتی ہے تو یا تو 30% کم ہو جائیں گے یا پھر 50% کم ہو جائیں گے تو بیجنس پہ دوستو افریکٹ پڑتا ہے اس کا ایک سے دو دن لیکن اگر فلم اچھی ہوتی ہے تو لانگ رن میں آڈینز آ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ سلار کے ڈسٹریبیٹر کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑی فلم ہے پین انڈیا فلم ہے آپ ہماری فلم کو اچھے سکرینز دو نورتھ انڈیا میں اور بھائی جو دنکی کا ڈسٹریبیٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی یا شاروک خان اس کے بعد میں کسی اور کے بارے میں سوچوں گا تو بھائی سکرینز کو لے کے لڑائی میں نے پہلے ہی کہی تھی آپ کو کہ بھائی دو بڑی فلم اگر آ رہی ہے تو سکرینز کو لے کے لڑائی ہوگی ہی جو فلم اچھی ہوگی وہ فلم آگے نکل جائے گی سمپل سی بات ہے دوستو دنکی کے ٹیم پرموٹی نہیں کر رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا گانے دے دیا ہے ٹریلر دے دیا ہے فلم کو چھوڑ دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ بھائی دنکی والوں کو پتا ہے کہ ہم نے کیا بنا دیا ہے ہم نے کتنی زبردست فلم بنا دی ہے اور بھائی دوسرے طرف سلار کو جو ٹیم ہے وہ لگتار محنت کر رہی ہے اور بڑے بڑے ٹریلر کٹ ہو رہے ہیں گانے آئیں گے اب تو دیکھتے ہیں کہ آگے اب کیا ہوتا ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملٹی پلکس میں 80% شوڑ دنکی ہو جائے گا نورٹ انڈیا میں اور بیس سے پندرہ پرسنٹ شو دوستو سلار کو ملے گا اور سلار اگر اچھی فلم نہیں ہوگی تو شو اور کم کر دیا جائیں گے اور ڈنکی اگر اچھی نہیں ہوئی تو ڈنکی کا شو بھی کم ہو جائے گا تو بھائی یہی لاؤس ہوتا ہے کلیش میں جس کی فلم خراب ہوگی وہ پھر بل طریقے سے پٹ جاتی ہے تو بھائی ڈسٹریبوٹر کے بھی فائٹ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو بھی جنکاری ہوگی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ کون سے فلم دیکھیں گے سلار یا ڈنکی کس سے زیادہ سکرینز ملنا چاہیے سلار کو یا ڈنکی کو کمنٹ کر کے بتائیں اور دیکھتے رہے ایف ایف نیوز دوستو جو بھی جنکاری ہوگی میں آپ کو آگے اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا ٹیک کیئر